نمسکار سبھی کو سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے خوبصورت سے چینل بیوان پٹے لیکچرز میں تو بچوں جیسا کی آپ لوگوں کی ڈمانڈ تھی کی سر فیجکس کو لائیے فیجکس کو لائیے تو آج آپ لوگوں کی ڈمانڈ پر ہم لوگ آج فیجکس سے بات کرنے والے ہیں تو بچوں یہ چینل صرف اور صرف آپ لوگوں کا ہے آپ لوگ جو بھی بولیں گے وہ وہاں پر کیا جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ اپنے چیپٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر ہمارے پاس پرکاس تو پرکاس ہے کیا پرکاس ایک پرکار کی ارجہ ہے جس کے کاراڑ ہمیں برسطویں دکھائی دیتی ہیں اب یہ برسطویں ہم کو دکھائی کیسے دیتی ہیں پرکاس جو ہے ہماری آنکھ کی ریٹینہ پر گرتی ہیں اور وہاں پر سمبیدنا اتپن کرتی ہیں جس کے کاراڑ ہمیں برسطووں کا آباس ہوتا ہے یعنی کی پرکاس ایک پرکار کی ارجہ ہے جو ہماری آنکھ کی ریٹینہ کو سمبیدید کرتی ہے جس کے کاراڑ ہمیں برسطویں دکھائی دیتی ہیں بچوں اس دنیا میں پرکاس جو ہے کچھ پھنامینا کرتی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں پرکاس کیا کرتی ہے جیسے کی پرابرتن پرابرتن کرتی ہے جو کہ ہم لوگ اسی چیپٹر میں ابھی پڑھیں گے اپورتن کرتی ہے اپورتن کرتی ہے جو کہ اس چیپٹر کا فیپٹی پرسنٹ ہے آگے ہم لوگ بات کریں گے بیتی کرڑ کرتی ہے بیورتن کرتی ہے اور دھروڑ کرتی ہے دھروڑ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ فینامینا پرکاس کرتی ہے تو ہم لوگ بات کریں گے پرابرتن پرابرتن کیا ہے بچوں ایسا نہیں ہے کہ پرکاسی کیبل پرابرتن کرتا ہے اس دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو پرابرتن کی گھٹنا کو پردرسی کرتی ہیں جیسے آپ لوگوں نے اس چیز کا انبو بھی کیا ہوگا جانتے بھی ہوں گے کہ یعنی ہم کسی بال کو دیوال پر ہٹ کرتے ہیں تو دیوال پر ہٹ ہونے کے بعد وہ بال واپس اسی مادے میں لوڑ کے آ جاتی ہے تو یہ بھی کیا ہے پرکاس پرابرتن ہے یعنی یہ بھی گھٹنا جو ہے پرابرتن کی گھٹنا کہلاتی ہے اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے میں ابھی تو فیلال میں بول رہا ہوں تو میری آواز آپ مائک کے ثروف سن رہے ہیں لیکن جب آف لائن کلاس میں میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جیسے کہ مان لو میں ایسے بورڈ پر لکھ رہا ہوں تو میری آواز جو ہے بورڈ پر ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے یعنی پرابرتی تو ہوتی ہے اور جا کر بچوں کو سنائے دیتی ہے آپ لوگوں کو سنائے دیتی ہے تو ایسے دھونی بھی پرابرتن کی گھٹنا کو پردرس کرتی ہے تو ایسے اگر ہم لوگ لائٹ کو سمجھنا چاہیں کہ پرکاس کا پرابرتن کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے میں ایک ڈائیگرام بنانا چاہتا ہوں میں نے کہہ لیا ایک پولیس سرفیس لی پولیس سرفیس مطلب بچے یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ میرر ہاں میرر بھی ہو سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے میرر بھی ہو سکتا ہے بٹ جروری نہیں ہے کہ یہاں پر میرر ہی ہونا چاہیے میرر ہی ہو تو دیکھئے یہاں پر یہ اگر ہم پولیس سرفیس بات کریں تو بیٹا یہاں پر یہ جو ہے بورڈ بھی ہو سکتا ہے موبائل کی سکرین بھی ہو سکتی ہے ٹائلز ہو سکتے ہیں یہ سب ہمارے کیا بن سکتے ہیں پرابرتک پرشت بن سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے چکنا سرفیس ہے یعنی کی پرابرتک پرشت ہے جسے ہم لوگ پرابرتک پرشت کہتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں میں یہاں پر ایک پرکاس کرر کو گر رہا ہوں یعنی کی یہ پرکاس کرر جو پرابرتک پرشت پر چگنی ستائے پر جو گر رہی ہے اس کرر کو ہم لوگ بولتے ہیں آپتیت کرر کیا بولتے ہیں آپتیت کرر انگلیس میں بولتے ہیں انسیڈنٹ رے اور ٹکڑا کر باپس اسی مادیم میں لوڈ آتی ہے اس کرر کو ہم لوگ بولتے ہیں پراورتیت کرڑ کیا بولتے ہیں پراورتیت کرڑ انگلیس میں بولتے ہیں reflected ray ٹھیک ہے تو یہ جو گھٹنا ہو رہی ہے کہ پرکاس کرڑ کا آنا کسی چکنے سمتل پر ٹکرانا اور باپس اسی مادیوں میں لوڈ جانا یہی کیا ہے پرکاس کا پراورتن ہے اس کو ہم لوگ آگے ڈیٹیل میں اچھے سے سیکھیں گے پھلال ابھی آپ سمجھے گا کہ ایک پرکاس کرڑ آ رہی ہے اور اس سرفیس سے ٹکرائی ٹکرانے کے بعد باپس لوڑ گئی آ کر ٹکرانا باپس لوڑ جانا اسی گھٹنا کو پرکاس کی اس گھٹنا کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں پراورتن کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کرے آگے اس چپٹر میں تو بات کرتے ہیں بستو کو لے کر تو وہ بستو بستویں بٹا بستویں اگر اس چپٹر کے حساب سے دیکھی جائیں تو کیا ہو سکتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ اس کو کیمشٹری میں بات کریں تو کیمشٹری میں کیا بول سکتے ہیں ہر بستو یا کوئی بستو جس کے پاس اس کا سوائم کا درمان ہو ٹھیک ہے اور وہ احسان گہ رہے تو وہ کیا ہے بستو ہوگی لیکن اگر میں اس چپٹر میں بات کروں اس چپٹر کو لے کر بات کروں اس چپٹر میں بستویں کیا ہوگی تو اس چپٹر میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ بستویں بے ہوں گی جن سے پرکاس کی کرنے نکل رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس میں بچوں کو بہت ساری کنفیوجن رہتی ہے جیسے بچے بولیں سور کیا ہے ہاں سور بھی بستو ہو سکتی ہے اس سے پرکاس کرنے آ رہی ہیں جلتی ہوئی محمدتی ہو سکتی ہے جلتا ہوا بلب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہے ہمارے پاس بستو ہو سکتی ہے لیکن اس چپٹر کی حساب سے میں کیا ایک بستو ہو سکتا ہوں جی ہاں بالکل ہو سکتا ہوں مجھ سے بھی تو پرکاس کرنے کہیں کہیں نکل رہی ہیں تب ہی تو آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں ہے نا آپ مجھ سے کوئی نہ کہیں کہیں پرکاس کیرگنے نہیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں تو جarور ہی نہیں ہے کہ بھarse کیرگنے میری ہے یا کہ اچھی اور کی تو ایسے سے اگر ہم دیکھیں کہ آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے دو پرکار کی ہو سکتی ہیں ایک جن سے جن کے پاس ان کا خود کا پرکا سا ہے اور ایک وہ جن کے پاس ان کا خود کا پرکا سن ہے لیکن وہ کسی دوسی برس برستو سے آنے والی پرکاسکیڑوں کی بجے سے چمکتے ہیں دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکاس سے ہم بول سکتے ہیں جن کے پاس خود کا پرکاس ہوتا ہے ان برسکتوں کو ہم لوگ بولتے ہیں دیپت برسکتے ہیں اور جن کے پاس خود کا پرکاس نہیں ہوتا ہے وہ دوسری کی پرکاس کی وجہ سے چمکتی ہیں انہیں ہم بولتے ہیں ادیپت بشتی ہیں اب اگر سمجھنا چاہیں کہ اک identifier تو کیا کیا ہو سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم paul ہو سکتا ہے جلتی ہوئی ممبتی ہو سکتے ہے جلتا ہوا بل وغیرہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کوششن یہ آیا ہے کہ آخر دیپت بستو ہمیں دکھائی کیسے دیتی ہیں تو دیکھیں بیٹھا سمجھنے کا پریاس کریے یہ ہمارے پاس مال لیجئے آنکھ ہے پلیج مال لیجئے گا بہاب ناؤں احمد بھئیے گا اور یہاں پر ایک کینڈل رکھی ہوئی ہے جو جل رہی ہے ٹھیک ہے یہ کینڈل ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے جو جل رہی ہے تو یہاں سے کیا ہوا یہاں سے فرکاس کی کر چلی اور ہماری آگ پر گری جس کی وجہ سے ہم کو یہ دکھائی دی رہی ہے اس سنپل ایس ایس ڈیٹ یہاں پر کوئی بڑھا برتن یا بررتن کی گھٹنا ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر کیا ہے پرکاس کی گھٹ چلی یہاں سے اور آپ کو گر گئی تو ہمیں یہاں پر سیدھے سمپل سی یہ مومبتی دکھائی دے رہی ہے اچھا اب اگر ہمیں سمجھنا چاہوں کہ عدیت برسویں تو عدیت برسویں کیا ہو سکتی ہیں بھائی ابھی میں نے بتایا کہ عدیت برسویں بے برسویں ہوتی ہیں جن کے پاس ان کا خود کا پرکاس نہیں ہوتا ہے پرنتو کسی دوسری برسو سے آنے والے پرکاس کیرڑ کو پرابرتت کر دیتی ہیں ٹھیک ہے پرابرتت کر دیتی ہیں اب کوششن یہ آیا کہ آخر ہم لوگ عدیت برسویں کو کیسے دیکھ پاتے ہیں تو دیکھئے میں نے میں یہاں پر اگر عدیت برسویں کو دیکھا چاہتے ہیں تو بہت سارے ایک جامپل ہو سکتے ہیں بھائی سبھی جس کے پاس خود کا پرکاس نہ ہو وہ سبھی کیا بن جائیں گی عدیت برسویں بن جائیں گی جیسے کی پینڑ پہودے ہو گئے ٹھیک ہے گرہ ہو گئے اپ گرہ ہو گئے اینا برتن ہو گئے کیا میں سوچ رہا ہوں اتنا بہت جو بھی ہے سب جن کے پاس خود کا پرکاس نہیں ہوگا بہت سارے کے سارے کیا ہوں گے عدیت برسو ہوں گے منوس بھی ہو گیا منوس بھی ہو گیا بٹھا یہاں پر بات ہے منوس کے بارے میں تو منوس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چمکتے ہیں کہنے کا مطلب جن کا کام چمکتا ہے ان کی پرسنالٹی چمکتی ہے بہت گھری گھری باتیں کر رہا ہوں میں تو کچھ ایسے بیکتی بھی ہوتے ہیں منوس بھی ہوتے ہیں جو چمکتے ہیں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب ان کا کام چمکتا ہے اوکے تو اگر ہم لوگ سمجھیں کہ آخر عدیت برسویں ہم کو کیسے دکھائی دیتی ہیں تو جیسے مان لو مان لیجئے کہ یہ ہمارے پاس ایک گلاس ہے رکھی ہوئی ہے یہ گلاس ہم کو دکھائی کیسے دیتی ہے تو دیکھیں کہیں نہ کہیں یہاں پر لائٹ سورس ہوگا یعنی کہ مان لیا میں نے کہ یہ سور ہے سور سے یہ پرکاس کی کرٹ چلی اس پر ٹکرائی تو کیا ہوگا یہ اس کو پرابرتد کرے گی پرابرتد کیا اس نے اور مان لیجئے میں یہاں پر کھڑا تھا تو مجھے جو ہے یہ گلاس جو ہے دکھائی دے گی کیسے دکھائی دے گی یہ پرابرتد کرٹ جو ہے ہمارے پاس یہ ہماری آگ پر یعنی میری آگ پر گرے گی اور مجھے یہ یہ جو گلاس ہے وہ دکھائی دے گی ٹھیک ہے تو ایسے جو ہے ہم لوگ یہاں پر اس گلاس کو دیکھ پاتے ہیں تو اس کے پیچھے کارڈ کیا ہے اس کے پیچھے کارڈ ہے پرکاس کا پرابرتد پرکاس کا پرابرتد تو آپ دیکھ رہے ہیں پرابرتد کی بجے سے ہم لوگوں کی پرابرتد کی گھٹنا کی کارڈ ہمیں یہ بستو دکھائی دے ہمارے آگ پر گری اور اس پر کارڈ ہمیں بستو دکھائی دے گی جیسے اگر ہم لوگ اسے اچھے سمجھنا چاہیں تو جیسے مالو دن میں ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں گھر سے تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے مالو آپ سڑک پر ہیں تو بہت سارے بہان نکل رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کیسے اوپر کیا ہے سور سور سے پرکاس کی گھٹ چلی اس بستو پر گری اس نے دکھائی دے گئی تو ایسے میں لوگوں کو بہت دکھائی دے جاتی ہے جیسے مالو ددن میں بات کر رہا ہوں لیکن رات میں بھی ایسا سکتا جی ہاں رات میں بھی ہو سکتا ہے تو رات میں کیسے ہو گا ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھERE جیسے پر چاندنی راہت ہے جو چاندنی راہت ہوگا تو سیدی وات ہے وہاں پر چندرمان چمکتا ہے اب چندرمان چمکتا کیسے بات کرتے ہیں جیسے مان لیجیئے ہمارے پاس کیا ہے چندرمان ہے ٹھیک ہے مون ہے اور یہاں پر یہ کیا ہے سور ہوگا سور سے پہلے کیا ہوگا پرکاستажу چندرمان پر پڑھ رہا ہونکی تب ہی چمک رہا ہے اس نے کیا کیا اس نے مال لیجیئے پرکاست کو رفیکٹ کیا یہ ریفلیکٹ کرے گا اور آپ اہاں پر ہیں ا آپ اہاں پر ہیں مطلب آپ کی آنکھ ہے اور یہاں پر جو Γιαتی ہے آپ اسے دیکھ پا رہے ہیں تو کیسے دیکھ پا رہے ہیں happening رات میں اس ایس کی روشنی میں تو کیسے دیکھو یہاں پر یہ پرکاس کی قدرر اس پہ گرینا اس نے کیا گیا اس کو ریفلیکٹ دیا لگوں ہوئی ریفلیکٹھونے کے بعد وہ آپ کی آنکھ سے گری جی았어 ہم کو یا آپ کو یہ بکتی دکھائی دے گیا ٹھیک ہے تو کیا ہوا آپ دیکھ پہلے شورج نے پرک آسکروں کو بھیجا کس پر چندرمہ چندرمہ سے ٹکرانے کے بعد کہاں پر گئی اس بیکتی پر اور اس اچھا سے باع پر جب لوٹی آپ کی آنگ پر گری تو آپ نے اس دیکھ دیکھ دیا ٹھیک تو آپ رات سے اندھیرے میں کسی بیکتی کو دیکھ پا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے بھی پرک آسکا پرابرطن ہے تو آپ دیکھ رہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں پرک است کائمة بار بار ہو رہا اور جب پرکاس کا پرابرتن بار بار ہو یعنی multiple ہو تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں اپرتیش پرابرتن ٹھیک ہے تو پرابرتن بھی دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں ایک تو ڈائیکٹ اور ایک ڈائیکٹ یعنی کہ ایک پرتیش اور ایک اپرتیش سمجھ میں آ رہی ہوگی بات میری ہے نا تو ہم بول سکتے ہیں کہ پرابرتن جو ہے دو ٹائپ سے ہو سکتا ہے ابھی کنفیوز نہیں ہوں گے ہم لوگ کیبل اور کیبل ڈائیکٹ ڈائیکٹ پرابرتن کے بارے ہم بات بات کریں گے تو کیا ہے پرکاس کی کرتے جانا کسی بستو سے ٹکڑانا ٹکڑا کر باپرس اسی مادیم میں لوڈ آنا یہ گھٹنا ہی ہماری پاس کیا کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے پرابرتن کی گھٹنا ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو پرکاس کا پرابرتن سمجھ میں آ گیا ہوگا ہم لوگ نشت ویڈیو میں بات کریں گے پرابرتن کے نیم کے بارے میں اور موسٹ امپورٹن پرپیم کیسے بنتا ہے پرپیم کے بارے میں اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک جلو کریے گا اور چینل کو سبسکرائب جلو کر لیجے گا تھانکیو